بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریو سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے امان میں رکھیں جاہرے ہوں ہش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سمہ آمین جی تو آج ہم بہت ہی جھٹ پر بہت ہی مزددار سبزی بنا رہے ہیں اور وہ ہے آلو گو بی جو کہ ہر گھر میں بہت ہی پسند کی جاتی ہے اور بہت فیمس ٹش ہے تو چلتے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لیا ہے یہاں پہ ہالک کیجی کے قریب ہم نے گوبی لیا اور اس کو ہم نے اچھے طرقے سے دھو کر کٹ لیا ہے چھوٹے سائز میں اور تو میڈیوم سائز کے میں نے اس میں آلو لیا ہے اور اس کو بھی میرے چھوٹے اس میں کٹ لیا ہے پسٹیز میں تو چلیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لیا ہے ایک پاڈ اور اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں آپ اپنے اکورڈنلی اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کوشش کیجئے کوشش کیجئے کہ ہم آئل اور سپیسی جو ہیں وہ اپنے ہیلتھ کے لیے اپنے جو خانوں میں کم یوز کیجئے سوچے لیے اب ہم نے اس میں آئل میں میڈیم سائز کا میں نے آنین لیا ہے اور اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے اور بس میں اب اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کر لوں گی اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور موسٹلی تو ہم کھانوں میں نارمل ڈالتے ہیں لیکن آلو ہو بھی یا ایسی کوئی ڈش ہو تو آپ اس کے اندر زیادہ لسن در کا جو پیسٹ ہے وہ زیادہ یوز کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی بینیفیشل ہے ہیلتھ کے لیے اور بس اب میں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کر دیتی ہوں اور اس کو تھوڑا سا سوتے کر کے اور پھر اسی کے ساتھ میں اور آپ اپنے ٹیسٹ کے گارڈن لی کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں اور تھوڑا سا وارٹر ایڈ کر کے اور بس میں اس کو تھوڑا سی دیر بھونوں گی اور اس کو بلکل لو فریم پہ میں اس کو ڈھام کے رکھ دوں گی تو اس سے ہمارے جو ٹوماٹر ہیں وہ تھوڑا سی سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو اچھی تھی بھون لیں گے اور اس جگہ پہ میں تھوڑا سی کٹی ہوئی جو ریڈ ثابت میرچے ہوتی ہیں میں وہ اٹ کروں گی اسے بہت ہی مزی کا ٹیسٹ سو بس میں اب اس کو تھوڑا سی دیر ڈھک کے رکھ دوں گی اور فائف منٹ بعد دیکھئے اب ہمارا جو مسالہ ہے وہ ارموسٹ کھوک ہو چکا ہے اور ٹوماٹر بھی اچھی سے گل چکے ہیں اب ہم اس کو سپیچولا کی مدد سے اس کو ہم پریس کریں گے اور بس اب ہم اس کے اندر جو ہم نے آلو کٹ کے رکھی تھے چھوٹے ٹرے کیوبز میں آپ کسی بھی شیب میں کٹ سکتی ہیں جیسے آپ کے گھر میں پسند کیے جاتے ہوں تو بس اب ہم اس کے مسالے کے ساتھ بھول لیں گے اچھی طرح اور تھوڑا تھوڑا سا دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور بس اب ہم اس کے اندر جو ہم نے گو بھی کٹ کے رکھی تھی ایک سائٹ پہ ہم اس کو اندر ایڈ کریں گے اور بس فائف ٹو ٹین منٹ میں ہماری جو آلو گو بھی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنا خیلی خیلی ہماری آلو گو بھی کٹ ہو رہی ہے اور ہم نے اس میں پانی وکرہ آئٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ویجیٹیبلز کے جو پانی ہے وہ ریلیز ہوتا ہے تو اسی میں ہی ویجیٹیبلز ہماری کٹ ہو جائیں گی بس اب میں نے اس میں تھوڑا سا کسوری میتھی جو ہے وہ آئٹ کی ہے اور اس کو ڈالنے سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ جو ہے وہ انہینز ہوتا ہے ویجیٹیبلز میں آپ بھی ڈالیے گئے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ٹیسٹ اچھا لگے گا اور تھوڑا سا میں نے اس میں گرم سالہ سپرنکل کر دیا ہے اور گرین چیلی تو بس دیکھیں فائنلی اب ہماری جو آلو گو بھی ہے وہ کک ہو رہی ہے میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم والی فلم پر رکھ دوں گی اور دیکھیں اب ہمارے پندرہ منٹ بعد آلو گو بھی کی فائنل لوگ کچھ یوں نظر آ رہی ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور بہت ہی مزیدار ہشبو مہک رہی ہے آئی ہوپ آپ کو میری جھٹ پرسی اور ایزی ریسپی پسند آئی ہوگی تو بس اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو آلو ہیں وہ گل چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے اکثر گھروں میں اس کو تھوڑا سا نرم پسند کیا جاتا ہے تو یہ آپ کی اپنی چواہ سے آپ اس کو تھوڑا سا نرم رکھیں لیکن ہمارے گھر میں تھوڑا سی ایسی کھیلی کھیلی پسند کی جاتی ہے تو یہاں مجھے آلو گوپی دیکھ کے یاد آگیا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میری امی نا ہمیں آلو گوپی یا کوئی ساغ ہوتا تھا یا آلو پالگ یا میتھی آلو میتھی ہوتی تھی تو ان سب ویجیٹیبلز کے ساتھ دیسی گھی ڈال کے دیتی تھی موسٹلی وینٹر کے سیزن میں اب جیسے وینٹر کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس طرح تو پاکستان والوں کے لیے تو مزے ہیں آپ لوگ فریش دیسی گھی کو انجوائے کیجئے اپنے کھانوں میں ڈال کے اور جس کا بینیفٹ بھی ہے تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ اور روٹی کے اوپر بھی لگا کے دیسی گھی اور پھر اس کو انجوائے کیجئے بہت ہی مزیدار لگے گی سو فائنلی ہماری آلو گوپی کے ریسپی ہوگی ہے ریڈی اور اس کے اوپر آپ ہرا دنیا بھی ڈال لیے گا میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں نے نہیں ڈالا ہے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر سمپل انجوزی ریسپی لے کر آنگی تب تک کے لئے اپنا حیاء رکھئے گا اچھا بھولئے گا اچھا سوچئے گا اللہ حافظ